شاہد بھائی اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ٹیم ساؤڈی ہیں ان کا ایک ریسنٹ بیان ہے اور ٹیم ساؤڈی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نیو زیلنڈ کے پاس بڑے نام نہیں آتے لیکن ہمارے پاس وہ یوسفل نام آتے ہیں یعنی کہ انہیں ان کا رول پتا ہوتا ہے ان کے اوپننگ بیٹسمن کا ان کے میڈل آرڈر کا ان کے لیٹ میڈل آرڈر کا ان کے سپنرز کا اور ان کے فاس پولرز کا بڑا زبردست کھیلتا ہے آپ نے جب نیو زیلنڈ کے خلاف جب جب بھی کھیلا ہے تو ان کو کیسا اپننٹ پایا ہے اور جن کی نئی ٹیم ہے ان کو آپ کیسا ریٹ کرتے ہیں میرے خواہد میں شاہد احمد شاہد نے جو بات کی ہے کہ بڑے پروفیشنل لوگ ہیں وہ اپنا ہومور کر کے آتے ہیں بلکو صحیح بات ہے وہ واقعی بڑے پروفیشنل ہیں بہت بڑے بڑے نام نہیں ہیں لیکن وہ از ای ٹیم کھیلتے ہیں اس ای ٹیم گیم بیسکلی تو ان کے جو جو رول دیا جاتا ہے وہ پورا ہومور کر کے آتا ہے ہر انڈویجوال از ای ٹیم ان کے رولز ہوتے ہیں اور وہ اس طرح پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خاموشی سے کھیلتے ہیں زیادہ شور شرابہ نہیں کردے گراؤنڈ کے اندر کیونکہ نیو زیلینڈ کے لوگوں کو ہم جانتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کل کا میچ جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوئے اس سے زیادہ اچھا میچ کل کا میچ ہوگا پاکستان نیو زیلینڈ شاید بھائی لیکن میں یہاں پہ آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کیا ہو گیا تھا انہیں جب وہ یہاں آئے تھے سب کچھ سیٹ تھا ہمارے لوگ تو سٹیڈیم بھی پہنچ چکے تھے اور انتظار کر رہے تھے اور آخری مومنٹ میں سرہا بیک آف کر جانا ایک تو یہ بھی ہماری قوم اس پہ بھی بڑی تیار بیٹھی ہے کہ انہیں بتانا ہے ہم نے اس پہ بھی ہم بڑے بھرے بیٹھے تھے کل کے میچ سے پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ جو بھی ہوگا لیکن نیو زیلینڈ کا تو اس برہ آرانہ ہے تو کیا ہوا تھا میں جاننا چاہوں گا شاید آفرید سے دیکھیں بوئی میرے خیال میں نیو زیلینڈ کے جتنے فینس پاکستان کے اندر ہیں میرے خیال میں اتنے نیو زیلینڈ میں بھی نہیں ہوں گے نیو زیلینڈ کی ٹیم کو بہت پسند کیا جاتا ہے ان کی پلئیرز کو بڑا پسند کیا جاتا ہے اور جو طریقہ کار تھا ان کا وہ بالکل دیکھیں جب ٹور ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کا تو ایک پروسس ہوتا ہے پروسس کے تھو ٹیمز آتی ہیں ایسے نہیں موٹھا گیا جاتی سیکیورٹی آفیس سب آتی ہے اس کے بعد وہ گرین سگنل دیتا ہے ٹیم آتی ہے تو اسی طرح کوئی پروسس بھی ہونا چاہیے واپس جانے کا یہ نہیں کہ صبح ہی اٹھ کے آپ نیچ والے دن آپ واپس چلے گئے تو کوئی پروسس کے تھوڑ جانا چاہیے تھا ان کو جو ڈیسیجن تھا وہ بہت ہی غلط ڈیسیجن لیے ہیں انہوں نے ان کے اپنے کرکٹرز نے بڑا کریٹسائز کیا ہے دنیا نے کریٹسائز کیا ہے کہ یہ ڈیسیجن بالکل ٹھیک نہیں تھا تو میرے خیال میں بیس تو یہ ہی ہے کہ ہمارے پاس جیسے انڈیا کو ہم نے خاموش کیا اپنی کرکٹ کھیل کے اسی طرح یہ ہی ہمارے پاس سب سے بہترین پرفارمنس ہی کے ایسی چیز ہے کہ آپ کرٹکس کو جو ہے بیس پرفارمنس آپ کے پاس جواب دے میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر فوکس کریں ہم نے کسی سے لڑنا نہیں ہے لیکن کر کرکٹ بیٹ بال ہمارے پاس آئی جسے ہم دنیا کو جواب دے سکتے ہیں